میں آج آپ سے کچھ گفتگوم کرنا چاہتا ہوں مجھے کہا گیا ہے کہ شاید آج رات مجھے اغوا کر لیا جائے آج نہیں تو کل وہ دن اب دور نہیں ہے جب شاید میں کھل کر بات نہ کر سکوں میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت ایک بار پھر ایک انتہائی تاریخ طور سے گزر رہا ہے مجھے سیاست میں آئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا میں ایک وکیل ہوں میرے والد صاحب مرہوم بھی وکیل تھے ہم نے تمام عمر محنت خلوص سچائی کی لگن میں گزاری ہے میں اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلنے کا ہمیشہ سے متمنی رہا ہوں آج بھی میری یہی خواہش ہے کہ ایک عام انسان کے طور پہ میں کوئی وڈیرہ نہیں کوئی جاگیردار نہیں میں کوئی پیشاور سیاستدان نہیں میں سیاست میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ ان اقتار کی مضبوط اگر سکوں وطن عزیز میں جن کے لیے میرے والد نے اپنی زندگی بسر کی اور جن کے لیے میں اپنی زندگی وقف کرنا چاہتا ہوں یہ کیا اقتار ہیں یہ اقتار شرافت کی اقتار ہیں یہ وہ قدر ہے جو کہتی ہے کہ ہر انسان کا احترام کرو چادر کا چار دیواری کا احترام کرو قانون کا احترام کرو سچائی کا احترام کرو آج مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اس ملک میں ایک ایسا نظام حکومت قائم ہے جو صرف دھونس پر قائم ہے جو جھوٹ پر قائم ہے جو فریب پر قائم ہے میں سیاست میں صرف اس لیے آیا کہ میں اس دھونس اس چھوٹ اس فریب کی مضاہمت کر سکوں میرے سامنے یہ بات ایک بار پھر کھل کر سامنے آئی آٹھ فروری کی رات نو فروری کی رات جب الیکشن کے بعد ہم نے دیکھا میں خود ایک امیدوار تھا ایک لاکھ ووٹ سے میں کہتا ہوں میں الیکشن جیتا میرے سامنے الیکشن کے ریزلٹ کو تبدیل کیا گیا وہ بچے بچیاں جنہوں نے رو رو کر ووٹ ڈالے تھے مجھے آج بھی وہ چہرہ یاد ہے اس بچی کا جس نے مارڈل ٹاؤن میں اسی اے پی اے سکول میں جہاں یہ دھاندلی رات کی گئی پکڑ کی ہاتھ میرا کہا تھا انکل پہلی بار میں ووٹ ڈال رہی ہوں میرے ووٹ کو سنبھال کے رکھنا ہم اس ووٹ کو نہیں سنبھال سکے کیونکہ ہم سے چھین لی گئی چھین لی گئی وہ امانت جو ہمیں قوم نے دی تھی اس کے بعد ایک دور پیدا ہوا جھوٹ اور فریب کا کہ اس رات کا جو عذاب تھا جو جھوٹ تھا اس کو دبانے کے لیے مزید جھوٹ گھڑے گئے ہم پہ مقدمے بنائے گئے بے شمار جھوٹے مقدمے بنے صرف عمران خان صاحب پہ نہیں ہزاروں لوگوں پر جن کو اٹھایا گیا مارہ پیٹا گیا جن کی عزتیں پامال کی گئیں اور یہ عمل آج بھی جاری ہے اسی لیے میں آج بھی سیاست میں ہوں جس دن یہ عمل ختم ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ پاکستان میں شرافت کا دور دورہ ہے پاکستان میں قانون ہے میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہے گا میں صرف مضاحمت کرنے کے لیے سیاست میں آیا ہوں اور میں آپ سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ بھی مضاحمت کیجئے آج اس ملک میں کوئی فیکٹری لگانے کو تیار نہیں ہے کوئی انویسمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے غیر ملکی تو کیا کوئی پاکستانی کیوں یہ کرے گا جب انہیں پتا ہے کہ اس ملک میں صرف تھانس جو ہے وہی قانون ہے کوئی شرافت باقی نہیں رہی کوئی کرینہ نہیں ہے جس کے تحت زندگی گزاری جا سکے ہر شخص جو ہے وہ ایک طرح سے ایک رکاوٹ ہے اقتدار والوں کے راستے میں اگر میں آواز بلند کروں گا تو میری آواز کو چھین لیا جائے گا اگر میں اپنی ٹانگوں پہ گھر سے باہر نکلوں گا تو میری ٹانگوں کو توڑ دیا جائے گا آج جے نظام ہے اس ملک میں تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم نے جو اپیل کی ہے پاکستان کے عوام سے کی ہے وہ اپیل صرف پی ٹی آئے کے میمران یا کارکنان سے نہیں کی ہم ہر پاکستانی کو یہ کہتے ہیں ہر خاتون کو ہر بچے کو ہر بزرگ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے مستقبل کے لیے باہر نکلو پاکستان میں شرافت کے لیے باہر نکلو آج بلوچستان رو رہا ہے خون کے آنسو رو رہا ہے آج خیبر پختون خواہ میں خون کی ہولی ہے آج پنجاب جو ہے وہ زخم خوردہ ہے سندھ میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں باہر آ رہے ہیں ان کو اپنے پانی کا نہیں پتا کہ ان کو پانی ان کے کھیتوں کو ملے گا نہیں ملے گا ان کی حقوق کیا ہیں کرپشن کا دور دورہ ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب اکٹھے مل کر باہر آواز بلند کریں چوبیس نومبر جو ہے وہ ایک انتہا بھی ہے اور ایک آغاز بھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی تعلی آزمہ کوئی شخص جس کو ناز ہے اپنی طاقت پر اپنی وندوقوں پر اپنے پیادوں پر وہ ہمارے اوپر حکمرانی نہ کر سکے ہماری جو آواز ہے اس کو کوئی دبا نہ سکے اس لیے ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں اتنا بلند کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی اس کو دبا نہ سکے دیکھیں دنیا کی ہر ریاست کے پاس طاقت ہوتی ہے ہر ریاست کے پاس پیادے ہوتے ہیں ہر ریاست کے پاس ویگو ڈالے ہوتے ہیں مندوقیں ہوتی ہیں لیکن وہاں کیوں یہ سب کچھ نہیں ہوتا وہاں یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں کی عوام فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ یہ برداشت نہیں کریں گے لوگ باہر نکلتے ہیں وہ لندن شہر ہو جہاں دس لاکھ لوگ نکلے جب عراق پر بربریت ہوئی وہ اور دنیا کے دار الخلافے ہیں بڑے چھوٹے شہر ہیں جہاں لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں سڑکوں پر نکلنا ایک آئینی حق ہے یہ ایک انسانی حق ہے یہ اپنی دھرتی کو اپنانے کا ذریعہ ہے یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہمیں اتجاج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت ہو گئی ہماری بات کو سنو ہمارے وجود کو مانو تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ وہ قدم اٹھائیے جو میں سمجھتا ہوں اب ہم سب پر واجب ہے اپنے گھروں سے نکلیے ہم سب کے گھر ہمیں عزیز ہیں ہم سب کی آسان زندگیاں ہمیں عزیز ہیں لیکن ہر ایک کی زندگی اس ملک میں آسان نہیں ہے اس بربریت کی وجہ سے اس ملک میں بہت غربت ہے اس ملک میں بچوں کو تعلیم نہیں ملتی چالیس فیصد بچے پندرہ سولہ سال کی عمر کے کسی سکول میں نہیں جاتے اس ملک کے ہسپتالوں میں شفا نہیں ملتی اس ملک میں آگے بڑھ کر اگر کوئی نوکری کرنا چاہتا ہے باعزت تو اس کو نوکری نہیں ملتی ڈگری تھامے لوگ سال ہا سال گزار دیتے ہیں باہر جانے کی تمنا میں زندگیاں بسر کرتے ہیں تو ہم نے اس ملک کو اگر ایک ایسا ملک بنانا ہے جو احترام آدمیت احترام انسانیت پر مبنی ہو جس کے حوالے سے ہم فخر کر سکیں ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہمارا ملک ایک شریف ملک ہے ہم ایک ایسے معاشرے کے رہنے والے ہیں فرد ہیں جہاں انسان کی عزت ہے تکریم ہے جہاں تعلیم کو صحت کو بنیادی حق سمجھا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے تو ہمیں آواز بلند کرنا ہوگی ہمیں باہر نکلنا ہوگا ہمیں احتجاج کرنا ہوگا ورنہ ہمیں چن چن کر ختم کر دیا جائے گا آج میں اغواہ ہوں گا کل کوئی اور اغواہ ہو جائے گا باقی لوگ ڈر جائیں گے سہم جائیں گے یہ ملک ایک قبرستان بن جائے گا ہم نے اس ملک کو قبرستان نہیں بننے دینا یہ ایک نخلستان ہے یہ ایک خوبصورت گلستان ہے اور ہم نے اس کو گلستان کے طور پہ آگے بڑھانا ہے اس ملک سے ہم نے نفرت ختم کرنی ہے ہم نے انتشار ختم کرنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی رنگ نسل مذہب سنف کی تفریق سے بالاتر ہو کر اچھی زندگیاں گزاریں سچی زندگیاں گزاریں محنت کر سکیں اپنے مستقبل کو سوار سکیں تو میرا ساتھ دیجئے ان سب کا ساتھ دیجئے جو چوبیس نومبر کو اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے بہت پرامن طریقے سے پرشکوہ طریقے سے باہر نکلیں گے ہم کوئی دنگا فساد نہیں کرنا چاہتے ہم بڑے منظم طریقے سے اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں ہمارا ساتھ دیجئے اپنی نسلوں کا ساتھ دیجئے